بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا چینل کاشف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نہیں آنے والے دوست سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ سزوکی جی ایس ون ہمٹی جی ڈی ون ٹین کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جی ایس ون ہمٹی کا صلف بہت زیادہ خراب ہوتا ہے بائیکوں میں اور یہ سوچ کٹ کے متعلق ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ان چیزوں کے ریڈر جو ہے وہ شیئر کروں گا سب سے پہلی پروڈیکٹ جو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ سزوکی جی ایس ون ہمٹی کا کارپریٹر ہے اور یہ بڑا ہی زبرتست چلتا ہے سوزوکی جی ایس ون ہفٹی میں کارپریٹر چائنا کا یہ کارپریٹر ہے اپنی بائیک میں سیم یہی کارپریٹر لگا رہا ہے میرے پاس دو ہزار دس موڈل بائیک ہے اور سکرپن پیچھلے دو سال سے یہ کارپریٹر چل رہا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکیونی کمپنی میں ہی یہ کارپریٹر ہے جو جنرمن میں آتا ہے یہ اس کا چائنا میں کارپریٹر ہے لیکن اس کارپریٹر کی جو قیمت ہے آپ کو یہ مجھ سے ساڑھے چھے ہزار بے میں مل جائے گا ویسے سزوکی جی ایس ون ہفٹی کا جو اوڑجنل کارپریٹر ہے وہ تقریباً پچیس سے ستائیس ہزار بے کی رینج میں ہے آپ یہ کارپریٹر اپنے جو ہے یورو ٹو بائیک میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا موڈل ہے تو یہ کارپریٹر آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں پانی موڈل کی بائیک میں لگانے کے لیے ہمیں صرف اس کا یہ پائپ بند کرنا پڑتا ہے باکیس کی فٹنگ سیم ہوتی ہے پٹول ایبریج اس کے آپ کو تقریباً 35 سے 40 کی ملتی ہے تو اگر آپ کی بائیک میں کارپریٹر کا ایشو ہے اگر آپ کی بائیک کی سلائی وغیرہ کٹ گئی ہے پٹول ایبریج آپ پریشان ہیں اپنے مکینیکو چکروا کے اگر وہ اس کے کارپریٹر کے متعلق ہے کہ اس کا کارپریٹر چینج ہونے والے ہیں اس کے کارپریٹر کے پر پیسے لگنے والے ہیں تو میں تو کسٹرمر کو یہ ہی مشوہ دیتا ہوں کہ آپ اس میں یہ چائنا کا کارپریٹر لگوا لے کیونکہ سزوکی جی ایس وان فٹی کا اریجنل سمار بہت زیادہ مہنگا ہے جیسا کہ اس کا یہ بٹر فائی کا ربڑ ہوتا ہے اس جگہ پر وہ جنرمن ربڑ بھی اس کا تقریباً ستائی سے اٹھائی سور پیگا ہے اس کا سلائی بو جو ہے وہ 32 سور پیگا ہے کیونکہ اس کے کارپریٹر کا سمار اس لیے اتنا مہنگا ہے کیونکہ یہ کارپریٹر کی قیمت اریجنل کی جو مہنگی ہے تو آپ اپنی بائیک کے کارپریٹر کے پر پیسے لگانے سے اچھا ہے آپ اس میں نیا کارپریٹر ہی انسٹرال کروالے ہیں ساڑھے چھے ہزار بے کا یہ کارپریٹر آپ کو مجھ سے مل جائے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اور بات میں شیئر کرتا چلوں انشاءاللہ ایک سے دو دنوں میں میں دراز کے اوپر جو ہے ایک پیج بھی میں آ رہا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈیسکرپشن میں دوں گا جب بھی میں پیج بناتا ہوں آپ کو اگر کوئی بھی سمان چاہیے ہو تو آپ میٹھے دراز پیج سے جا کے وہ سمان کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اگلی چیز جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ سزوکی جی ایس اون ہفٹی کا سلف ہے یہ ایل این کمپنی کا یہ سلف ہے ویسے تو اس کا جو اریجنل سلف ہے دقریباً ساڑھے نو سے دس ہزار پی کا ہے لیکن یہ سلف آپ کو مجھ سے جو ہے چار زار پی میں مل جائے گا سزوکی جی ایس اون ہفٹی میں آج کل سلف کا بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے اس کے کاربن جو ہے بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں بائیک میں اگر زیادہ آپ کو سلف تنگ کر رہا ہے تو آپ اس میں یہ ایل این کا سلف بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو ہے مجھ سے دقریباً چار زار پی کا مل جائے گا تو اسی طرح جو میرے پاس یہ اگلی پروڈیکٹ ہے یہ میرے پاس اریجنل بھی پڑا ہے اور اریجنل پروڈیکٹ بھی ہے اور چائنہ کی پروڈیکٹ بھی ہے یہ ہے جی اس کا تری پی سوچ سیٹ ہے جی سزوکی جی ایس اون ہفٹی کا اس میں یہ جو چائنہ کا یہ سوچ کٹ سیٹ ہے یہ آپ کو جو ہے مجھ سے مل جائے گا تقریباً ستنہ سو روپے کا اس کی آپ کو یہ دو چابیں ملتی ہیں اس میں اگر آپ یہ جنرل سوچ کٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا 32 اور دے گا اریجنل کی ادھر اپنی بات ہے اب یہ چائنہ کا ہے سوچ کٹ ہے تو اس میں یہ 3P سوچ ہوتا ہے اس میں ٹینکی کا ڈکن ہوتا ہے اور یہ جو ہے سائیڈ لوگ ہوتا ہے اور ریگنیشن سوچ ہوتا ہے اگر آپ کو جو ہے یہ مجھ سے دونوں چیزیں مل جائیں گی اگر آپ کو لہور سے ہیں تو آپ میری شوپر آ سکتے ہیں تو میں ویڈیو میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں دراز کے پر بھی پیج بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں اویل ہوں گی جنرل چیزیں جیسے جیسے مجھے پیچھے سے اویل ہوں گی وہ انشاءاللہ میں اپنے دراز پیج پر لگا دوں گا اور ویسے جو لوکل چیزیں ہوں گی چائنہ کی چیزیں ہوں گی وہ واپر مقدار میں میں اپنے دراز پیج پر لگا دوں گا اسی طرح یہ میرے پاس اگلا سوچ کٹ سیٹ ہے یہ سوچ کٹ سیٹ ہے اور یہ سوچ کٹ سیٹ آپ کو ملے گا 25 روپے میں ویسے اگر آپ اس کا جنرل سیٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریب پر ملے گا ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا لیکن یہ چائنا کا سوچ کٹ سیٹ ہے یہ بڑا ہی بہترین چلتا ہے میں ادھر یہی استعمال کر رہا ہوں اور یہ آپ کو 25 روپے میں مل جائے گا اگلی پروڈکٹ ہے یہ سوزوکی جیڈی وان ٹین کا سلف ہے کیونکہ آج کل ان بائکوں میں سلف کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ سلف جو ہے بڑی جلدی ختم ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ دوستوں کا پتہ ہے کہ سوزوکی جیڈی وان ٹین بائک جو ہے کافی منگی بائک ہے تو اس کا یہ جو سلف بھی ہے جنرمن کی قیمت اسی طرح ہے اوریجنل سلف آپ کو تقریباً ملے گا جی ساڑھے آٹھ ہزار بے کا اور یہ لوکل والا سلف آپ کو سیادی قیمت میں ملے گا یہ ملے گا آپ کو چار ہزار بے کا یہ وہ چیزیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں درستعمال کر رہا ہوں اور بڑی ہی زبردست چلتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں میں نے آپ کو یہ جو ریگولر ایٹرن ہیں سوزوکی جیڈی وان ٹین کی اور جی ایس وان ہفٹی کی ان کے مطلق میں نے بتایا کہ ان کے کیا پرائز ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں اپنے دوستوں کو یہ بھی خوشکبری دوں گا کہ دراز پر میں نے اپنا جو ہے سٹور اپن کر لیا ہے ایک سے دو دن کی بات ہے تو آپ کو بہت ساری پروڈیکٹ جو ہیں دراز سٹور سے میرے مل جائیں گے پروسیسنگ میری چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہر چیز جو ہے اسٹور پر ملے گی اور کوشش میری یہ ہوگی کہ اس کے پر میں مناسب پرائز رکھوں جنمن سمان بھی زیادہ سے زیادہ اس کے پر لگاؤں آپ بس میرے چینل سے جنے رہیے گا میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری ویڈیو جو ہیں میرے اس دراز سٹور کے مطلق ہی ملیں گی سپیڈ پار کے اوپر میں جو ہے دوبارہ ویڈیو آپ نے سٹارٹ کر دی میں اور جو بھی چیز میرے دوست کو چاہیے ارجنل چاہیے یا لوکل چاہیے آپ میرے دراز سٹور پر جا کے مگوا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے برنگو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و امان اللہ